اسلام علیکم گائیز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت ہی اچھی ٹپس لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اور سردیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کنوں آنے لگے ہیں تو یہ ہے میدے کی جلن کے لئے آج میں جوس بنانے لگی ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور تقریباً آپ ایک ہفتہ استعمال کریں تو آپ کے میدے کی جلن ختم ہو جائے گی اور میرے میدے میں جلن ہوتی ہے روز ہی اس لئے میں نے اب یہ سٹارٹ کیا ہے تو تین دن ہو گئے ہیں مجھے ماشاءاللہ کافی فرق ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی پیس بھی جو بھی ہے تو یہ دو کنوں لیے ہیں میں نے اور ایک بڑے سائز کا میں نے کھیرہ لیا ہے اور ایک لیمن اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جائے گی جو واقعی میں اس کے ٹیٹس پرچین کر دے گی بہت اچھی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہوں پہلے ہم کنوں ڈالیں گے پہلے ہمیں کھڑا ڈالایا ہے اب اس پاس میں دو کنوں ڈالیں جی ڈالیے جووز بن گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی کلر فل ہم کنوں ڈالیں گے ایک لیمن اور میں نے ٹیسٹ کے لیے ڈال رہی ہوں اس کو تھوڑا سا تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور ویسے بھی بہت اچھا ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے کالا نمک آپ فید نمک استعمال جو اس میں نہ کیا کریں آپ یہ والا کالا نمک استعمال کریں تو میدے کی جلن وغیرہ ہے تو اس سے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ضرور ٹرائی کریں اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کا کھیرہ لیا ہے اور دو کنون لیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ایک لیمن ڈال ہے اور ہاف چمچ میں نکالا نمک ڈال ہے بلکل سمودی سی بن جاتی ہے اور بہت مزی کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے گمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی اور ٹپس وغیرہ کیسی لگ رہی ہے میں بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں آپ ضرور ٹرائی کیا کریں اور یہ آپ تقریب انداز سے پندران دن اس کو ڈیلی پیئیں انشاءاللہ آپ کے میدے کی جنرل بلکل ختم ہو جائے گی تو میں بھی ڈیلی استعمال کرتی ہوں اور مجھے کافی حطہ فرق پڑا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے گمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسا لگا پھر ایک اور ایزی طریقے سے میں آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں بتاؤں گی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ